اسلام علیکم کرکٹ لورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چیخ و پکار سنائی دے رہیے لوگ بڑا برا بھلا بول رہے ہیں پاکستان کے ٹیم کو یو ایس اے سے ہار گئی اس کے بعد پھر انڈیا کے ساتھ ہار گئی تو دیکھیں یہ چیزیں تو ایکسپیکٹڈ تھیں جب پاکستان کے ٹیم اناؤنس ہوئی تھی تو میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ٹیم جو ہے وہ سپر ایٹ کے مرحلے میں بھی نہیں جا پائے گی کیونکہ آثار نظر آ رہے تھے یہ جو پاکستان ٹیم کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں وہ آج سے نہیں چل رہے ہیں کافی سالوں سے چل رہے ہیں اور اس کی ابتداء اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2019 سے ہوئی تھی جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نیا پاکستان بنانے کے تجربے میں پی سی بی کا کبڑا کر دیا یعنی پاکستان کا تو کبڑا کیا جو کیا لیکن وہ پی سی بی کا بھی کبڑا کر دیا کرکٹ کا بھی کبڑا کر دیا اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے وہ بند کر دی اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اپ سائیڈ ڈاؤن ہو گئی تو جس طریقے سے چیزیں چل رہی تھی پچھلے کئی سالوں میں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو گئی تو اب آپ کے سامنے ہیں ایشیا کب ہارے ہیں ٹی ٹوینٹی ہارے ہیں اوڈی آئی کا ورلڈ کپ ہارے ہیں اور اب یہ سامنے ہیں آپ کے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا ورلڈ کپ یہ بھی دیکھ لیں آپ کیا حال ہے ٹھیک ہے نا تو آپ خود سوچیں کہ ٹوینٹی نائنٹین میں ایک ایسا کپتان سرفراز احمد جو کہ آپ کو مسلسل کئی سیریز جتوا چکا ہے چیمپئنس ٹوفی جتوا چکا ہے آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کا کچھ اس سے پرسنل جو ہے وہ ایشیو ہے ہمارے ایکس پرائی منسٹر عمران خان صاحب کو پسند نہیں آیا کہ انہوں نے کہا جی بیٹنگ کرنا پہلے ٹاؤس جیت کی اور انہوں نے نہیں کی تو بس وہ پسند نہیں آیا اور ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بابر عظم کہیں پسند آگئے اسٹریلیا میں بیٹنگ کرتے ہوئے تو بس ان کو جو ہے وہ کپتانی کا جو ہے وہ کیا کہتے تاج پہنا دیا گیا اب اس بندے میں بھائی وہ کپتانی کی صلاحیت ہی نہیں ہے آپ اس کو زبردستی کپتان بنا رہے ہو آپ نے اس کو چار سال ساڑھے چار سال دیئے کسی طریقے سے جو ہے وہ پچھلی زکا شرف صاحب کی پی سی بی کی مینجمنٹ میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریموف کیا گیا ہے وہ خود سے ریموف ہو گیا یا جو بھی تھا لیکن اس کو دوبارہ لے کے آنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس بیس پہ لے کر آئے تھے تو بھائی یا تو ہٹایا غلط تھا یا پھر لایا غلط ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو غلط ہوئی نا پھر تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے تو مسئلے جو ہے نا وہ ایک مسئلے نہیں ہے پاکستان کے پاکستان کے مسئلے جو بہت زیادہ ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اٹھا لیجئے سسٹم جس سسٹم سے نکل کر یہ کھلاڑی آتے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے تو آپ اس سسٹم کو درست کریں آپ کا فرس کلاس کا سسٹم آپ کا ڈومیسٹک کا سسٹم جو آپ کی قولیٹی آف کرکٹ ہو رہی ہے پی اے سل کے اندر وہ بہت ہی گھٹیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس گھٹیا کرکٹ کی بیس پر جو ہے وہ کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کر کے لے آتے ہیں تو جو انٹرنیشنل اسٹیج پر آکے بلکل تھپ ہو جاتے ہیں فلوپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں قولیٹی ہی نہیں ہے کہ وہ فیس کر سکیں پاکستان کی جو کرکٹ ہے یہ دوسرے ممالک کی طرف انڈیا جو آپ کا نیبرنگ کنٹری ہے اس نے بھی جو ہے وہ اڈیپٹ کر لی ہے وہ کرکٹ لیکن پاکستان جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے نا کرپشن بھی ہے پاکستان بورڈ میں پھر جو کھلاڑی ہیں ان کے اندر بھی یہی پرابلم ہے کہ پرچی کی بیس پیاتیں نیپورٹیزم ہے فیورٹیزم ہے ساری چیزیں ہر طرح کی چیزیں اور پھر اوپر سے بڑی بات ہے سب سے جو ورس بات ہیں وہ یہ کہ جو پیڈ قسم کے جو جنرلیس بیٹھے ہیں لفافہ جنرلیس جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی چمچہ گیریاں کرتے ہیں اور ان کو خوب پروموٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ جو نا پاکستان کی کرکٹ کے دشمن ہیں آج پاکستان کے کرکٹ جس جگہ پہنچی ہوئی ہے نا آپ سب لوگوں کا ابھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو بابر آزم رزوان یہ سب جو چمچہ گیری کرتے ہیں آپ سب لوگ اس بربادی کے ذمہ دار ہیں آج پاکستان ٹیم جہاں پہ کھڑیے اس کی وجہ جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہے یہ آپ لوگ بھی ہیں کیونکہ آپ لوگ ان کو چڑھاتے ہیں ان لوگوں کو سینٹرل کونٹریکٹ سے اتنے پیسے ملتے ہیں سپونسرشپ سے ملتے ہیں ایڈ سے ملتے ہیں تو یہ ایک کٹیگریز میں ہیں بابر رزوان اور شاہین ان کی کیا پرفومنس ہے ٹھیک ہے نا تو آپ یہ سوچیں کہ ان کو اتنے پیسے دیے جاتے ہیں لیکن ان کی پرفومنس جو ہے وہ نیل بٹا نیل ہے ٹھیک ہے اور آپ دوسرے کھلاڑیوں کو دیکھ لیں شاداب ہے کس پرفومنس کی بیس پہ اس کو مسلسل کھلایا جا رہا ہے اسی طرح کیسے چاچا افتخار جو اپنے آپ کو ابھی تک ینگ بوائے سمجھتے ہیں بھائی چاچا افتخار آپ کی جو شکل ہے آپ کی جو سکن ہے وہ صاف دکھائی دی رہے ہیں کہ آپ فورٹی پلس کے ہو چکے لیکن آپ اپنے آپ کو بوڑا ملنے کے لئے تیار نہیں ہے خدا کے لئے ہمارے پر رحم کریں اور ہماری جان چوڑیں اور اب آپ یہ ریٹائرمنٹ لینے کم سے کم ٹی ٹوانٹیز ہے جو ہے نا آپ اپنا اللہ حافظ کر لیں بوری اب اس طرح سمجھ لیں بہت ہو گئی اور اسی طرح سے جو ہے یہ فخر زمانے بیس میچوں میں یہ فیل ہوتے ہیں اور ایک میچ میں جو یہ پرفورم کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہٹ اینڈ میس ایننگ کھیل رہے ہیں تو بھائی اس قسم کی ایننگ جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کے اپنرز چاہیے جو کہ پاکستان کو پاور پلے میں پچاس سے ساٹھ رنز کنسسٹنٹ بیسز کے اوپر دیں اور اس کے بعد اگر وہ وکٹ گرتی ہے تو پھر نیچے میڈل آرڈر میں ہمارے پاس اس طرح کے بیٹرز موجود ہونے چاہیے جو کہ ایننگز کو جو ہے وہ آگے لے کے چل سکیں اب دیکھیں وہ ہی ہوا نا انہوں نے سائی مایوب کو اتنے سارے میچ کھلائے لیکن وہ فلوپ ہو گیا کیا تھا پی ایس ایل میں آپ نے بڑے بڑے چھکے مار دیئے بڑی بڑی ایننگز ہیل لی اور آپ جو ہے اس کی بیس پہ سیلیکٹ ہو کے آگے لیکن جب آپ کو انٹرنیشنل سٹیج پہ پرفارم کرنے کا موقع دیا گیا تو آپ اس میں فیل ہو گئے ٹھیک ہے آپ اس میں پرفارم نہیں کر سکے تو ہو کہ کیا ہوا لے دے کہ پھر وہی بابر اور رزوان ٹک ٹک جو ان کا اسٹرائک ریٹ ہے وہ واپس آ گیا اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ٹک ٹک اسٹرائک ریٹ کھیلنے والے جو ہمارے اوپنرز ہیں بابر اور رزوان ہیں تو انڈیا کے میچ میں کیا ہوا تھا ان کو یہ ٹک ٹک چاہیے تھے نا ایک اکرہ نہیں کرنے تھے نا چھے کی رفتار سے ان کو کھیلنے تھے نا تو کیوں نہیں بنائیں ہونے بابر آزم جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا بیٹسمن سمجھتے ہیں بڑا کلاسک وہ بیٹسمن سمجھتے ہیں بڑے کنگ کہلاتے ہیں اور ان کے فینز جو ہیں ڈڈو فینز جو ہیں وہ بھی ان کو بڑا کنگ مانتے لیکن آج تک اس کنگ نے کتنے میچز آپ کو جتوائیں کتنے ٹورنمنٹ آپ کو جتوائیں ایک بھی ٹورنمنٹ نہیں جتوائیا تو بھائی ایسے کنگ کے اوپر جو نا لانت ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی رزوان کی کیپٹنسی بنتی ہے بابر آزم کی کیپٹنسی نہیں بنتی تو بھائی یہ بتاؤ کہ رزوان کی کیپٹنسی چھوڑو رزوان کی تو جگہ بھی نہیں بنتی ٹی ٹوئنٹی میں آپ لوگ جو یہ جو سیلف ڈینائل میں رہ رہے ہیں یہ جو ایٹیز کی کرکٹ آپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں تھوپنا چاہ رہے یہ نہیں چلے گی نہ رزوان ٹی ٹوئنٹی کا کھلاڑی ہے نہ بابر ٹی ٹوئنٹی کا کھلاڑی ہے نہ افتخاہ ٹی ٹوئنٹی کا کھلاڑی ہے اور یہ جو یہ جو کیا کہتے کیا اخر زمان ہے یہ بھی بھائی بہت ہو گیا بہت برداشت کے لیا بہت اپرچنٹیز دے کے دیکھ لیں تو اب یہ جو محسن نخمی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ ٹیم کو ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیں بس اس کے بعد دیکھئے گا آپ کو یہ ورلڈ کپ جیت کی لاکی دکھائیں گے تو یہ گھنٹہ ورلڈ کپ لے کے آئیں گے یہ تو سپر ایٹ میں کوالیفائی کرنے کی لالے پڑھا گئے ان کو ہی ان کو کوئی ملک کی پرائیڈ کا کوئی ہے کہ بھائی اپنے ملک کی عزت کے لیے ہم کھیلیں ان کو تو صرف ڈالروں سے مطلب ہے بھائی ان کو ڈالر بھرتے جاؤ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اتنی شرم کی بات ہے اتنے زیادہ یہ لوگ پیسے کماتے ہیں مہینے میں اور اس کے بعد یہ پچیس پچیس ڈالر میٹ ان گریٹ کی یہ جو گالا ڈینرز کر رہے تھے لانت ہے ان لوگوں کے جو پر شرم سے ڈوب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس سے دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کی جو کھلاڑی ہے نا they are only motivated by money they are not motivated by success and they don't have any desire to play for their own country ٹھیک ہے ان کے اندر وہ شرم حیاء جو ختم ہو چکی ہے جو آپ لوگ دیکھتے تھے نا ایٹیز میں اور ارلی نائیٹیز میں جو کھلاڑی دیکھتے تھے نا وہ لوگ ملک کی پرائیڈ کے لیے کھیلتے تھے وہ جان لڑا دیتے تھے کہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے لیکن ہم نے جیتنا ہے اب یہ جو ٹیم ہے نا یہ بھائی کوئی نہیں جیتی ان کو ایک دفعہ سمجھاؤ دو دفعہ سمجھاؤ آپ کوئی سا بھی دنیا کا کوچ ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دو یہ کسی کوچ سے نہ صدھنے والے نہیں وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو موسی نقوی صاحب اگر آپ واقعی سنسیر ہیں پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ اور واقعی آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں سرجری کرنا چاہتے ہیں کلینیکل سرجری کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جو ہے نا یہ سفارشی کلچر جو ہے وہ ختم کریں فیوریٹیزم کا کلچر ختم کریں اسٹرکچر جو ہے وہ اپنے لوکل اسٹرکچر اسٹرونگ کریں لوکل آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ فرس کلاس کرکٹ وہ آپ جو ہیں وہ ٹھیک کریں دپارٹمنٹل کرکٹ کو پھر سے ریوائف کریں اور یہ جو سفارشی لوگ ہیں دیکھیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے بہت ٹیلنٹ ہے لیکن پرابلم کیا ہے سسٹم کی وجہ سے وہ کھلاڑی آگے ہی نہیں آنے پاتے ٹھیک ہے نا تو اب جب آپ لے کر ہی نہیں آرے ہو تو آپ کی بینچ سٹرنگ کیسے آپ بڑھائیں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ کھلاڑی نہیں ہے سسٹم میں ایک مخصوص ٹولہ ہے جنہوں نے پورا قبضہ کیا ہے ایک مافیا ہے پوری ٹھیک ہے جن کے ایجنٹس ہیں اپنے اپنے پسند دیدہ کھلاڑیوں کو جنہوں نے سائن اپ کیا پی ایسل کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کھلاڑیوں کو ٹی بوں میں بھرتی کیے ہوئے تو اس قسم کی لوگ جنہوں نے قبضہ کیا ہے یہ قبضہ مافیا ان سے خدا کے لیے پاکستان کرکٹ کو اس کی جان چھڑائیں اور پاکستان کرکٹ کے اندر لوگوں کو ان کی سکلز ان کے ٹیلنٹ اور ان کی اہلیت کی بنیاد پر لے کر آئیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر پرفارم کر سکیں جو کہ آج کل کی موڈرن کرکٹ کو سمجھ کے اپنے کنٹری کی پرائیڈ کے لیے کھیلیں اپنے پرسنل ریکوڈز کے لیے نہ کھیلیں بھار میں گئیں اچار ڈالیں گے یہ سارے پرسنل ریکوڈز ہمیں کیا لینا کہ چار ہزار رنز کس کے پورے ہوتے ہیں یا کس کی کتنی وکٹیں ہوتی ہیں ہمیں نہ کسی کی وکٹوں سے مطلب ہے نہ ہمیں کسی کی پرسنل رینکنگ سے مطلب ہے نہ کسی کے ہزاروں رنز سے مطلب ہے بھار میں گئے ایسے ہزاروں رنز اگر پاکستان کے ٹیم کی رینکنگ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے پاکستان کے ٹیم جو ہے وہ ہار رہی ہے تو ہمیں ایسے رنز ایسی وکٹیں کسی کی نہیں چاہیے ہمیں ایسے پرسنل مائل سٹونز کسی کے نہیں چاہیے بول بول کے لوگوں کے گلے خوشک ہوں گے اور میں نے تو پاکستان کی ٹیم کے بارے میں جتنی چیزیں بولیں جتنی چیزیں لکھیں پیج کے اوپر آپ روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میں اپنی طرف سے پیج میں ایڈمن ہوں اور اس کو میں اپڈیٹ کرتی رہتی ہوں اور یہ مجھے بتاؤ بھائی کہ یہ جو سارے کھلاڑی ہیں جو محمد یوسف ٹائپ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی سیلیکشن کمیٹی میں اس وقت ہیں جب وہ باہر بیٹھے میں ٹی وی پہ تبصرہ کرتے تھے تو یہ بڑے بابر آزم کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ اس میں تو اہلیت ہی نہیں ہے کپتانی کی غلط ہے یا آپ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منی ٹاکس تو بھائی آپ لوگ اپنے پیشے سے کوئی آنیسٹی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ بے ایمان ہیں سب کے سب بے ایمان ہیں کیونکہ آپ بے ایمانی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں یہی پرابلم ہے پورے پاکستان کا ہر ڈپارٹمنٹ کا یہی پرابلم ہے اگر آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کا یہ پی سی بھی تو چھوڑے پورا پورا ملک سودر جائے گا یہ جو بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر ڈڈڈو شور مچانے کیلئے ٹور ٹور کرنے کیلئے تو یہ ٹور ٹور کرنے ڈڈڈو ہیں ان کو ملک کی عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ صرف پیڑ لفافہ جنرلس یہ بیٹھے ہوئے بس یہ ان کا اپنا کام کر رہے اپنی دہاریاں بنا رہے پاکستان کی ٹیم جائے بھاڑ میں پاکستان جائے بھاڑ میں پاکستان کی ٹیم ایک سو بیس رن بنا سکی شرم آنے کی بات ہے اتنے بڑے بڑے جو ہیں نامی گرامی بیٹرز اس ٹیم میں موجود ہیں ایک سو چھکے اور چوکے نہیں لگیں گے اس پہ آپ نے روٹیٹ کرنی ہے اس ٹرائک کو آپ کا کیا تھا اس ریکوائیڈ رن ریٹ کیا تھا ایٹ بیگننگ آف میچ سکس رن پر آور اور آپ وہ نہیں کھیل سکے آپ لوگ آپ یہ رزوان محمد رزوان آپ صرف تبلیغ کا کام کریں آپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو تو خدا ہی حافظ کر دیں کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک اور آپ اپنی ڈرامے بازی ہیں کسی اور کو جا دکھائیں کیونکہ آپ کے ڈرامے ہمیں بہت دیکھ لیے اب مزید آپ کے ڈرامے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پوری ٹیم کا پوس مارٹم ہونا چاہیے سیلیکشن کمیٹی کا ہونا چاہیے مینجمنٹ کا ہونا چاہیے جو کتنے لوگ ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں اب آپ گیری کرسرون کو لے کر آئے اس بندے کو پاکستان ٹیم میں آئے جو جو آٹھ دن بھی نہیں وہ جادو کی چھڑی گھما دے گا جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو ایک دم سے وین کرنا شلو کر دی آرے بھائی جو پاکستان کے خلاڑی یہ ڈھی ڈھڈ ڈھڈ کے بنے میں جب تک ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈرائسٹک میجرز نہیں لیے گئے تب تک تک سیدھے ہونے والے نہیں یہ ڈھی ڈھڈ کے بنے ہو جو ایک دم سے ایک دم سے اوپر آ جاتے ان کو شہرت اور دولت ملتی چمک دھما سٹار ملتا نا تو پھر یہ لوگ اپنی اصلیت بھول جاتے جس ملک جرسی کو پہن کر یہ لوگ کھیل رہے اور جس ملک کو شرم بلکل نہیں آتی محسن لقمی صاحب اگر آپ واقعی میں پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو پوسٹ مارٹم کریں اس کا پوری طریقے سے کیونکہ چیزیں نیچے سے سٹارٹ ہونی چاہیے جو گراس روٹ لیول جو آپ چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے جب تک یہ روٹ کو آپ ایڈریس نہیں کریں تب تک اس کا علاج نہیں ہوگا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ اس کو بتائیں کہ مجھے مرز مجھے اس مرز کی دوا دیں تو ڈاکٹر آپ کی تشخیص کرے گا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے کس چیز کی وجہ سے پرابلم ہے تب ہی جا کہ آپ کو دوا دے گا تو آپ کو یہ تشخیص کرنی ہے کہ پرابلم کہاں پر ہیں اور آپ نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے تو خدا رہا ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور درست کریں اگر آپ کو واقعی میں لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اگر آپ ریلی کیر کرتے تو خدا رہ ان کے لئے کچھ کرے